بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم غزوہہہد کے بعد مسلمانوں کو کافی ٹھئس پہنچتی کیونکہ کافی صحابہ اکرام شہید ہو چکی تھی غزوہہہد نے اور اس کے بعد میں مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ محیمات کا سامنا رہا جیسے سریعہ ابو سلمہ جیسے اور عبداللہ بن انیس کی محیم اور اس کے بعد جو واقعہ رجی ہے اور برمامونہ کا جو واقعہ ہے یہ زیادہ احبیت کے حامل ہے اور ہم آج بات کریں گے واقعہ رجی پر اور بیر معاونہ پر جو آگے جا کے غزوہ بنی نظیر کا باعث بنے اور جس میں یہودیوں کو جلاوطن کر دیا گیا مدینہ سے تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واقعہ رجی کے بارے میں غزوہ اہد کے بعد چار ہیزٹی میں ہی کچھ افراد اوزل اور کارہ قبیلے کے کچھ افراد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قرآن پڑھانے اور دین سے آنے کے لئے آپ ہماری قبیلے کی طرف اپنے چند صحابہ کو بھیجے جا کے تاکہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں اور اس کو قبول کرنے کی طرف راقب ہو سکیں لہذا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو ان کی طرف بھی ان کے ساتھ بھیج دیا بعض حدیث میں آتا ہے کہ چھے تھے کچھ میں ہے کہ یہ داستہ افراد تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو ان افراد کے ساتھ بھیج دیا لیکن جب یہ لوگ جدہ اور رابغ کے علاقے کے درمیان پہنچے تو بنو لہیان کے ساتھ ملک کر انہوں نے ان صحابہ پر چڑھائی کر دی اور بنو لہیان نے صحابہ اکرام فکر کو ڈیڈ لائن دیکھے یہاں تو وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا لیکن صحابہ اکرام نے ہتھیار ڈالنے کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے ان افراد کا مقابلہ گیا مقابلہ کرتے ہوئے تمام جو صحابہ ہیں وہ شہید ہو گئے صرف دو صحابی بچ سکے جن میں حضرت خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیاد زیاد بھی دسنا بچ سکے ان دونوں صحابہ اکرام کو انہوں نے مکہ میں لے جا کر فروغ کر دیا اور حضرت خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول بن حارس نے قتل کیا اپنے والد کے قتل کے بدلے میں جو کہ بدر میں مارا گیا تھا اور دوسرے صحابی جو حضرت زیاد بن دسنا تھے ان کو صفان بن ابیہ نے خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا گیا اس طرح دھوکے سے صحابہ اکرام کو لے کے جانا اور ان کو اس طرح سے شہید کر دینا اور مسلمانوں کے لئے بہت ہی ٹھیس پہنچانے کی بات تھی اور ان کو اس چیز کا بہت دکھ پہنچا دوسرا واقعہ میرے معاونہ کا واقعہ ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ ابو برا عامر بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو دین کی دعوت کے لئے اہلِ نجد کے پاس بھیجیں اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کریں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اہلِ نجد کی طرف سے مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں خطرہ ہے تو آمیر بن مالک نے کہا کہ میں ان صحابہ کو اپنی پناہ دوں گا اور اگر آپ ان صحابہ کو اہلِ نجد کے پاس دعوت کے لئے بھیجنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چالس یا ستر صحابہ اکرام کو اہلِ نجد کے پاس اسلام کی دعوت کے لئے بھیجا جب صحابہ اکرام کا ایک جو نمائندہ ہے وہ بنو آمیر کے سردار آمیر بن تفیل کے پاس پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر تو آمیر بن تفیل نے نیزہ مار کر ان صحابی کو شہید کر دیا یہ صحابہ آمیر بن مالک کی پناہ میں تھے اس کے باوجود آمیر بن تفیل نے اس بات کا خیال نہیں رکھا اور اپنے حامیوں کو بلا کر ان سب صحابہ اکرام کو شہید کر دیا انہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے امر بن امیہ زمری بھی تھے جب اسے پتا چلا آمیر بن تفیل کو پتا چلا کہ امر بن امیہ کا تعلق مذر قبیلے سے ہے تو اس نے امر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بشانی سے بال کاٹے اور اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا کیونکہ اس کی ماں بار ایک گردن آزاد کرنے کی نظر مانی ہوئی تھی اس کی معنی ہے لہٰذا امر بن امیہ زمری کو جب اس نے ازاد کر دیا تو وہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سب واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے تو راستے میں انہوں نے دو افراد کو پایا جن کا تعلق بنو کلاب سے تھا تو اسی گزستہ واقعے کے غم و غصے کے پیش نظر انہوں نے سمجھا کہ ان دونوں کو ختم کر کے اور ان دونوں کو قتل کر کے میں اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے سکتا ہوں تو انہوں نے ان دو افراد کو دو افراد جو ان کو راستے میں ملے تھے ان کو قتل کر دیا حالانکہ ان دو افراد کے پاس نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہد و پیمان تھا اور وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں تھے تو غلطی سے امر بن امیہ زمری نے ان دو افراد کا قتل کر دیا جب یہ امر بن امیہ مدینہ میں پہنچے کو تمام واقعات کے بارے میں بتایا اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو افراد جن کا تم نے قتل کیا ان کی دیت مجھے دینا ہوگی ورنہ جو ہے یہودی قبیلہ بنی نظیر کے ساتھ ہمارا مواردہ ٹوٹ سکتا ہے تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ غزوہ بنی نظیر کو ان دو افراد کی دیت اور دیت ادا کریں گے اور ان کے ساتھ معاملات تیہ کرنا ہوں گے تو لہذا اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گی کہ جب یہ دیت ادا کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نظیر کی طرف گئے تو پھر کیا واقعات ہوئے اور کس طرح سے غزوہ بنی نظیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کی امید ہے آپ کا آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ